موسیقی نام کو کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں یہاں پر لفظ ہے اسم ضمیر تو اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے جیسے کہ یہاں مثال دی گئی ہے ندیم آیا اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا اب یہ ایک پورا مکمل جملہ ہے لیکن ایک ہی جملے میں تین باتیں دہرائی گئیں سب سے پہلے ندیم آیا اس نے سبق پڑھایا اب ندیم کی جگہ پر اس لگایا گیا ہے تو یہ اسم ضمیر ہوگا اس اسم ضمیر ہے اس کے بعد تیسرا جملہ اسی میں ایڈ کیا گیا ہے ایک ہی جملے میں اور وہ چلا گیا اب وہ ندیم کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے لفظ تو وہ بھی کیا ہوگا اسم ضمیر ہوگا یعنی اس ایک ہی جملے میں سب سے پہلے تو ہم نے اسم استعمال کیا یعنی ندیم آیا پھر اس اور وہ یہ دونوں جہیں اسم ضمیر کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں سٹوڈنٹس اس جملے میں ہم نے وہ اور اس جو ہے وہ پڑھا تو کیونکہ یہ ندیم کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے ہم مرجع کہتے ہیں اس کے بعد اسم ضمیر کی قسمیں ہیں ضمیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ضمیر فائلی ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی ضمیر فائلی سب سے پہلے فائل فائل کون ہوتا ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اور اس کے بعد ضمیر فائلی ہم پڑھیں گے ضمیر فائلی وہ ضمیر ہے جو کسی فیل کا فائل بن رہی ہو اس کے بعد اس کی بارے میں بتایا گیا ہے فیل جو ہے فیل کسی بھی کام کو کہتے ہیں فائل کا میں نے آپ کو بتایا کہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں کام کو فیل کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے کہ ضمیر فائلی کیا ہوتا ہے اس میں اردو سبان میں مختلف سیغیں استعمال کیا جاتے ہیں سب سے پہلے جب آپ جملہ دیکھتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے یا پھر وہ واحد ہے یا پھر بہت سارے لوگ ہیں یعنی واحد ہے یا جمع ہے یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ معنیس ہے یا مذکر ہے یہاں پر جو گردان دورائی کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے واحد غائب اور جمع غائب ہوں گے یعنی ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور وہ تعداد میں کتنے ہیں اس کے بعد جمع غائب یعنی آپ کے سامنے موجود نہ ہوں لیکن جمع کی تعداد میں ہم ان کا ذکر کریں اس کے بعد واحد حاضر ہے یعنی آپ کے سامنے حاضر تو ہوں لیکن واحد ہو یعنی ایک ہی شخص ہو یا ایک ہی چیز ہو اس کے بعد جمع حاضر ہے جمع حاضر یعنی آپ کے سامنے موجود ہو لیکن جمع کی سیغے میں ہو یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہو ایک سے زیادہ ہو اس کے بعد ہے واحد متقلم اور جمع متقلم متقلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو یعنی خود اپنے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں متقلم تو واحد متقلم یعنی میں کے بارے میں بات کی جاتی ہے اپنے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جمع متقلم یعنی اگر کلام کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم انہیں جمع متقلم کہیں گے تو یہاں پہ ضمیر فائلی کی بات کی گئی ہے یعنی ہم نے اس ضمیر کے بارے میں بات کرنی ہے جو کسی فیل کا فائل بن رہی ہو تو واحد غائب میں کون کون آئے گا واحد غائب میں وہ اور اس آئیں گے اس کے بعد ہے جمع غائب انہوں اس کے بعد واحد حاضر تو جمع حاضر تم واحد متقلم میں اور جمع متقلم میں ہم آئے گا Dear Students آپ نے انگلیش میں ان کی بارے میں پڑھا ہے First person, Second person and Third person ہم اردو میں بھی بلکل وہی چیزیں دہرہ رہے ہیں اس کے بعد ہے زمیر مفعولی مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہو جس پر کام کیا جائے جیسے کہ اکرم نے سیب کھایا تو اکرم فائل ہے سیب مفعول ہوگا اور کھایا اس کا فیل ہوگا تو یہاں پر زمیر مفعولی کی بات کی جاری ہے زمیر مفعولی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے سیغا ہوگا واحد غائب کھا پھر جمع غائب پھر اس کے بعد واحد حاضر پھر جمع حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم تو اس میں زمیر جو استعمال کیا جائیں گے واحد غائب ہوں گے تو ہم اسے زمیر استعمال کریں گے اسے پھر جمع غائب میں انہی واحد حاضر میں تجھے جمع حاضر میں تمہیں واحد متقلم میں مجھے اور جمع متقلم میں ہمیں کا سیغا استعمال کیا جائے گا تیسی چیز ہے زمیر اضافی زمیر اضافی وہ زمیر ہے جو مضاف علیہ بن کر استعمال ہو اور وہ یہ ہیں سب سے پہلے وہی سکیں ہم دوبارہ دو رہیں گے واحد غیب جمع غیب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم جبکہ زمیر اضافی میں واحد حاضر میں تیرا یا تیری آئے گا اس کے بعد جمع حاضر میں تمہارا یا تمہاری آئے گا واحد متقلم میں میرا یا میری آئے گا اور جمع متقلم میں ہمارا یا ہماری آئے گا سٹوڈنٹس آپ نے ان تمام کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ جب ہم جمع غائب میں ضمیر فائلی کا سیغہ استعمال کر رہے ہوں گے تو کون سا لفظ استعمال ہوگا تو انہوں کا لفظ استعمال ہوگا اسی طرح جب ہم واحد حاضر کی بات کرتی ہیں ضمیر مفعولی کے بارے میں تو واحد حاضر ضمیر مفعولی میں تجھے کا سیغہ استعمال ہوگا یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہیں اس میں سے مختلف جہاں میں آپ سے question کر سکتی ہوں جب بھی ہم کوئی جملہ کریں گے پڑھیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جملے میں کون کون سے سیغہ استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد اسم موصول ہے اسم موصول وہ اسم ہے جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کی معنی سمجھ میں نہ آئیں یعنی جب ہم کسی جملے کا استعمال کر رہے ہوں تو جب تک ہم اسم موصول اس جملے میں ایڈ نہیں کرتے تب تک ہمیں اس جملے کی سمجھ نہ آئے جیسے کہ جو جو کوئی جس سے یہ تمام اسم موصول ہیں اس کے بعد اسم اشارہ ہے اسم اشارہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ یہ ہیں وہ اور یہ یعنی کہ دو ہی چیزوں سے ہم دو ہی اسموں سے دو ہی ضمیروں سے ہم اشارہ کرتے ہیں کبھی تو وہ کہا جاتا ہے اور کبھی یہ کسی کا استعمال کر جاتا ہے یہاں پر وہ اور یہ کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ وہ ہم ہمیشہ دور کی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹس جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اس کو ہم مشار علیہ کہتے ہیں جیسے وہ لڑکا یہ کتاب ٹھیک ہے وہ لڑکا یعنی دور کی چیز کے لیے وہ استعمال کریں گے نزدیک کی چیز کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے تو یہاں لڑکا اور کتاب جی ہیں وہ مشار علیہ ہیں سٹوڈنٹس آپ ان ضمیروں کو متنظر رکھتے ہوئے کم از کم دس جملے آپ لکھیں گے اسم ضمیر کے مطلف جس میں ضمیر فائلی بھی آئے ضمیر مفعولی بھی استعمال ہو اور ضمیر اضافے بھی استعمال ہو یہ آپ کی ایکٹیوٹی ہوگی کم از کم دس جملے ان تمام ضمیروں کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کمپلیٹ کریں گے موسیقی